بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میزان کا میوچل فانڈ آکاؤنٹ بنانا سے کھایا جائے گا بہت ہی آسان لفاظ اور زبان کے اندر کوئی بھی دیکھ کے اس ویڈیو کو آکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے تو کمپلیٹ دیکھئے گا اور تمام سٹیپس کو فالو کیجئے گا ایک چیز یہاں پہ بہت ہی ضروری جو میں منشن کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ میزان میوچل فانڈ کے آکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی پریشانی کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں ایک میزان کے جو میوچل فانڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کا ویڈسیپ نمبر آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اور ساتھ میں جب آپ آکاؤنٹ اوپن کریں گے تو وہاں پہ ایک اپشن آئے گا جو کہ میری اس ویڈیو کے اندر مسنگ ہے کہ آپ کو میزان کے میوچل فانڈ آکاؤنٹ کے بارے میں کہاں سے پتا چلا ہے تو آپ میزان بینک کے نمائندے کا سیلک کر کے وہاں پہ ان کی آئی ڈی جو کہ ویڈیو کے اند پہ پروائیڈ کی کیا آپ اس کو سیلک کر کے آپ ان کو کریڈ دیر سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ایک لنک ڈسکرپشن میں ملے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ سیدھا اس اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے اوپر آ جائیں گے یاد رکھئے ایک سہولت سرمایہ کاری اکاؤنٹ ہے جس کی لیمٹ ون ملین یعنی دس لاکھ کی انویسمنٹ ہے اگر آپ اس سے زیادہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پھر آپ کو آپ کو ڈاکومنٹیشن پروف بھی پروائیڈ کرنے ہوں گے لیکن یہاں پہ ایک بیسیک اکاؤنٹ ہے یہ آپ کی انٹری لیول کے لیے بہت بیسٹ ہے آپ اسے سٹارٹ کر کے آپ لوگ اگر تھوڑا بہت اس سے ایکسپیرینس حاصل کریں گے تو آپ اس کی اپنی انویسمنٹ کو اگر دس لاکھ سے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو دوسرا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آنے کے بعد اکاؤنٹ اوپننگ ریٹویسٹ کے اوپر یہاں پہ اپنا سی این ای سی نمبر لکھیں گے موبائل نمبر ای میل اڈریس اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے موبائل نمبر سلیک کرنا ہے سلیکٹ آپشن موبائل نمبر جو کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ریجسٹر ہوگا اس کے بعد آئی ایم نارٹ ریبورٹ اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ایک جب وہ آپ نے نمبر انٹر کرنا یہ والا اور ای میل انٹر کریں گے تو یہ آپ کے نمبر پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ جائے گا وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا نیکسٹ پیج آ جائے گا اوٹی پی ویریفیکیشن کے بعد آ جائے گا بیسک ویریفیکیشن بیسک ویریفیکیشن کے اندر جی سب سے پہلے آتا ہے اکاؤنٹ ٹائپ میوچل فانڈ اپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ایس پارے سی این آئی سی فادر نیم نیکسٹ آپ کی مدر کا میڈل نیم کیا ہے سی این آئی سی نمبر اس کے بعد سی این آئی سی کی ایشو ڈیٹ اس کے بعد سی این آئی سی کی ایکسپاری ڈیٹ آف برت میریٹل سٹیٹس تو آپ نے یہ ساری چریفیل کرنے کے بعد نیچے نیشنیلٹی اگر آپ کے پاس کوئی ڈیو نیشنیلٹی ہے وہ آپ نے ییس آر نو کرنا ہے نیکس ریزیڈنشل سٹیٹس پاکستانی ریزیڈنس لیجن کونس ہے مسلم اور اس کے بعد ذکات اگزمشن نو تو اگر آپ ذکات سے اگزمشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ایفیڈ ایفیڈ فارم ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے اعدالتوں سے تو وہ آپ نے لینا ہوتا ہے اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ پھر اپلوڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس آج آتا ہے یہاں پہ آپ کا فون نمبر موبائل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد آفیس نمبر اگر آپ کے کوئی آفیس ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں ایمیل اڈریس پوٹ کرنا یہاں پہ اڈریس ڈالیں گے جس کے اندر کرنٹ اڈریس کرنٹ اڈریس سٹی کرنٹ اڈریس کنٹری اور اگر آپ کا کرنٹ اور پرمنٹ سیم ہے تو اس کو یہاں پہ آپ نے سیم ایس کرنٹ اڈریس اس کو ٹک مارک کر دینا ہے اور اس کے بعد کلک ایڈ اگر آپ کے پاس کوئی اور آپ کا کوئی جائنٹ اپلیکنٹ ہے آپ کے ساتھ میوچل فنڈ کے ساتھ کہ آپ ایک یا ایک سیزائی پارٹن ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو علیہ دہ سے یہاں پہ ایک اور اپشن جب وہ ساری ڈیٹیلز علیہ دہ اس کی سابمٹ کرنی ہوگی آگے جی نیکس ہمارے پاس یہاں پہ نیچے آج جاتا ہے بینک ڈیٹیل اس کے نیچے ہی آپ کو بینک ڈیٹیل نظر آ جائیں گی جس کے اندر آپ کو اپنا بینک نیم اکاؤنٹ نمبر کسی بھی بینک کاؤ جائے لازمی نہیں ہے کہ آپ میزان بینک کا ڈالیں برانچ نام کیا ہے برانچ کی سیٹی کونسی ہے آگے آ جاتا ہے ڈیوینڈڈ مینی ڈیٹ جس کے اندر کیش ڈیوینڈڈ یعنی جو بھی آپ کی ایڈ در اند جو بھی سال کے اند پہ جو آپ کو آپ کی ڈیوینڈڈ بنے گا پرافٹ بنے گا وہ ری انویسٹ ہونا چاہیے یا پھر آپ کو کیش مل جانا چاہیے تو بیسٹ آپشن ہے اس کو ری انویسٹ کر دیا جائے آپ اسے بعد میں واپس ویڈرہ کر سکتے ہیں سٹاک ڈیوینڈڈ ہوتا ہے جو بھی آپ کے ڈیوینڈڈ بنے گا اس کے یونٹ جہاں وہ ایشو کر دی جاتے ہیں نیکسٹ آف کین مطلب آپ کے بہاب پہ اگر آپ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے خدا نہ کستا تو ایکزیڈنسل صورت میں آپ کا کوئی اکاؤنٹ ٹی کبر کرنا چاہے تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک کہہ لیں کہ کاغذی کاروائی ہے سب سے پہلے آجائے گا سورس آف انکم پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک لیمیٹڈ اکاؤنٹ ہے جس مندر آپ میکسیمم ایک میلین کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے جہاں وہ ڈاکومنٹیشن پروائیڈ نہیں کرنے یہاں سے آپ لوگ اپنا جو بھی آپ کا اپشن بنتا ہے میں نے یہاں پہ سیلری سیلیک کیا تھا آپ وہ سیلیک کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آجاتا ہے سورس آف ویلت تو وہ میں یہاں پہ سیونگ سیلیک کیا ہے آپ کی جو بھی منی کا سورس کیا ہے وہ آپ یہاں پہ سیلیک کر لیں گے پوسیبل موڈز آف ٹرانزیکشن آپ کے ٹرانزیکشن کا موڈ کیا ہوگا جو آپ اس جو میچل فنڈ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ انویسمنٹ کریں گے تو کس انویسمنٹ کے طرح کریں گے آن لین پیسے یہاں پہ ٹرانسفر کریں گے یا فیزیکل بینک میں جا کے کروائیں گے تو میں یہاں پہ بہت کر رہا ہوں کہ دونوں طریقے سے میں کروا سکتا ہوں آگے آجاتا ہے نیمبر آف ٹرانزیکشن ان نیمبر کوانٹی تو آپ مہینے میں کتنی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں میکسیما میں نے یہاں پہ دو سلیک کیا تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں کم کتنے کریں گے آپ اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ٹرن آؤٹ ایک 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 سلیک کیا تھا آپ اپنے حساب سے جو بھی اپنا ٹران سلیک کر سکتے کہ میں منتل اتنی انویسمنٹ کروں گا سلانہ میری اتنی انویسمنٹ ہوگی تو وہ آپ اپنے حساب سے اس کی سیٹ کر سکتے ہیں پھر آ جاتا جی اس میں بیسکلی جو سیاسی بیس ہوتی ہے ہوتی ہے پھر کسی بھی انسٹویشن نے آپ کا آکاونٹ ریفیوز کیا کسی وجہ سے آپ کسی پوزیشن پہ گورنمنٹ کے اندر سینئر پوزیشن 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 پولیٹی پالٹی تو یہ گورنمنٹ کے لیٹڈ ہے تو ان کو آپ نو نو ہی رہنے دینا ہے اگر آپ کوئی یس بنت ہے تو کرتے لیکن میرے خیال میں مجارٹی کا 99% نو ہی جواب ہوگا تو آپ نے اس کو کرنے کے بعد سیف کر دیں نیچے آپ کا جب آگے نیکس آ جائے گا اس کے اندر اگر آپ کوئی یویس سیٹیزن ہے تو اس یہ لی جاتی ہیں آپ نے اکاؤنٹ ٹائٹل جہا پہ آ جاتا ہے اس کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیچے آپ چھڑنے جاتا ہے کنٹری آف ٹیکس ریزیڈنٹس ادر دن پاکستان آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری کے ٹیکس پیئر ہیں تو آپ نے منشن کرنا جو بسیکل یویس لکھا ہوتا ہے تو آپ نن کر دیں گے اگر آپ نہیں ہیں یویس ہیں تو یس اس کے بعد پلیس آف برت سٹیٹ کنٹری آپ پر پلیس چیزوں کو اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے کنٹری آف ٹیکس ریزیڈنس میں یہاں پہ پاکستان سلک کیا ہے اور سیف این نیکس پہ کلک کر دوں گا آگے ہمارے پاس آ جائے گا رسک پروفائل آپ شن پروفائل آجاتا یہاں پہ ایج انجیئرز پوچھی جاتی ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے وہ آپ یہاں پہ منشن کریں گے رسک ریٹرن ٹولنس لیول آپ کا جو رسک ریٹرن ٹولنس لیول آپ کیا ہے کہ آپ کتنا رسک برداشت کر سکتے ہیں میڈیم رسک میڈیم ریٹرن ہائی رسک ہائی ریٹرن تو جو آپ کے حساب سے بنتا ہے میرے حیال میں میڈیم ٹھیک رہے گا آپ لو پہ بجا سکتے ہائی کو سٹارٹن میں رسک کرنا چاہیے منتلی سیونگ آپ کی کیا ہوں گی ایک سے لے کے پچیس ہزار پچیس سے پچیس سی کریں گے آکھوپیشن آپ کا کیا ہے ہائی ہائی گوڈ ایکس لینٹ تو میرا پہلے والا تھا بیس ایوریج آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد انویس منت ہورائزن لیس دن سکس منت یا پھر سکس منت وان یر وان تی یر مور دن تی یر تو یہ آپ کتنا عرصے کے لیے انویس منت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو آپ سکور بتائے گا آپ سکور کرنا نہیں بلکہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ سکور کیا ہے ہنڈرڈز میں سے مجھے 23 ملے ہیں کیونکہ میرے پاس خاص ایکسپیرینس نہیں تھا جو کہ میں نے جو ڈیٹیل پروائیڈ کی اس حساب سے مجھے وہ سیجسٹ کر رہا ہے کہ آپ انکم فنڈ میں انویسمنٹ کریں تو یہاں پہ آپ کی پورٹ فولیو کے ساب سے آپ کو سجیشن بھی پروائیڈ کی جاتی ہے آپ سا اکاؤنٹ کون سا فنڈ بیسٹ رہے گا آپ سیف پر کلک کریں گے اس کے بعد ڈاکومنٹ اپلوڈ کا آپشن آجائے گا یہاں پہ بیلو کی ڈاکومنٹ ہیں جس کے اندر آپ پہلے سی اینیسی کی فرانٹ بیک اور آپ کی سگینیچر پرنسیپل یہ چیز آپ نے اپلوڈ کرنی جو کہ آپ کو بتا ہے آپ کو اپنا فوٹو کیپچر ہوگی جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو کیپچر ہو کے اس خانے میں آ جائے گی اس کے بعد ریویو کا سیکشن تو یہاں پہ کسٹمر ڈیٹیل آ جاتی ہے کسٹمر نیم یہ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل چیک آؤٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آ جائیں گی جی انویسٹمنٹ ڈیٹیل تو جیسے ہی آپ کا آکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے جیسے بینک میں ہوتا ہے تو آپ کو ایک شوٹی سی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک شوٹی سی انویسٹمنٹ فائیو تھاؤزنڈ کی کرنی ہوگی جس کے بعد آپ آکاؤنٹ اوپن ہوگا تو آپ نے سی لکھ کرنا ہے کون سا کس کٹیگری میں کرنا چاہتے ہیں تو میں شریک سی کیا تھا فان اس میں سے میں اسلام انکم فان سی لکھ کیا تھا اور بینک سے میرے پانچ بی سرپے کٹیں گیا تھا کہ آپ کے کتنی ڈیڈکشن ہوگی اس کے بعد بینک آپ نے کون سلیک کرنا ہے جس بینک سے آپ نے اماؤنٹ یہاں پہ انویسٹ کرنی ہے تو میرا حبیب بینک تھا تو میں نے سلیک کیا اور یہ کچھ یہاں پہ چیک تھے ان کو آپ نی ٹک مارک کر لینا ہے اور اس کے بعد سیف کریں گے تو یہاں پہ کنفرم کا آپ کر دینا ہے اور اس کے بعد جہاں پہ ڈیٹیل آ جائیں گی آپ کس میں کر رہے ہیں اور آپ کے بینک سے کتنی ڈیبٹ ہوگی تو یہاں پہ یہ کہہ دیں گے جی تھانک یو فار چوزنگ المیزان اکاؤنٹ اپنی ریکویسٹ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے ایمیل اڈریس کے اوپر جو اپنے ایمیل پروائیڈ کیا ہوگا اس کے اوپر ایک میل آئے گی اس طرح کی آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک میل آئے گی وہاں پہ ایک ووچر آئی دی جائے گی آپ کسی بھی آپ کے پاس بینک کی اپلیکیشن ہوں گی اگر نہیں ہے تو آپ ایٹی ایم سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اون لائن کے ایٹی ایم میں دونوں جوگر پہ مل جائے گا اس کے بعد اپنے ایڈ بل پہ کلک کرنا اور وہاں پہ کو اپشن کرنا اس کے بعد کوئی پہ سلیک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اپنی یہ جو ووچر نمبر ریفرس نمبر وہ ایڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ کے سامنے بل کے شکل میں پیمنٹ آجائے گی کتنی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کرنے کے بعد اوکے کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے اندر آپ کو پاسورٹ سیٹ کرنے کا کہا جائے گا اور آپ کو ایک اوٹی پی جائے گا اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جائے وہ اوپن ہو جائے گا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایک اور میل بھی آئے گی جس کے اندر آپ کی تمام ریٹیل پروائیڈ کی جائیں گی جس کے اندر آپ کی لاغن آئیڈ یہاں پہ اور ساری ریٹیل جو وہ بھی ایک ایمیل کے اندر آ جائیں گی تو یہ سب کرنے کے بعد جب میمبر لاغن پہ کلک کریں گے تو وہ آئیڈ آپ کو پروائیڈ کرنی ہوں آپ کو تو یہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں اور یہ ہماری کرنٹ انویسمنٹ جو بتائی جا رہی ہیں ساری ریٹیل یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں فانڈ وائز انویسمنٹ کون سی ہے لیکن نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤ گا کہ آپ نے اس سیکٹنگز ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا اگر میں اس ویڈیو کے اندر بتانے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور میں بلکل نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم بلا وجہ ویسٹ ہو جو جس پرپس کے سکرائب کرنا چینل کو مت بولے شکریہ موسیقی موسیقی